راش پتہ مہتمہ گاندھی نے کہا تھا اور سویدھاؤں کا دوہن کرتے ہیں سرکاری سویدھاؤں کا دوہن کرتے ہیں جبکی اصلی گاندھی کے ونشجوں کے پاس رہنے کے لیے صرف وردہ اشرم ہی بچے ہیں آج کے گاندھی وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنی سکاراتمک زد سے بھارت کو آزادی دلائیں بلکہ آج کے گاندھی وہ ہیں جو ستہ کا کندر بند کر رہنا چاہتے ہیں اور آپ انہیں راجنیتک گاندھی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آج راجنیتک گاندھیوں کی نہیں اصلی گاندھی کی ہم بات کریں گے تصویروں میں جس ویکتی کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ مہتما گاندھی کے پوتے کنو بھائی گاندھی ہیں ستاسی سال کے کنو بھائی گاندھی مہتما گاندھی کے تیسرے بیٹے رام داس گاندھی کے پوتر ہیں اور فیلحال اپنی پتنی کے ساتھ دلی کے ایک وردہ اشرم میں رہنے پر مجبور ہیں آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ کنو بھائی گاندھی چالیس ورشوں تک امریکہ میں رہے اور پھر دو ہزار چودہ میں وہ بھرک لوٹ آئے لیکن عمر کے اس پڑاؤ پر دونوں پتی پتنی اکیلے پڑ گئے ہیں دونوں کی کوئی سنتان نہیں ہے اس لیے انہیں وردہ اشرم کا سہرہ لینا پڑا یہاں کنو بھائی اور ان کی پتنی کے بارے میں کچھ دلچسپ جانکاریاں بھی میں آج آپ کو دینا چاہتا کنو بھائی نے دنیا کے مشہور امریکہ کے ایم آئی ٹی میں اپلائیڈ میتھومیٹکس کی پڑھائی کی ہے مہتما گاندھی کی حتیہ کے بعد پنڈت جوالال نہرو نے کنو بھائی گاندھی کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا تھا کنو بھائی امریکی سپیس ایجنسی ناسا اور امریکہ کے ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ میں بھی کام کر چکے ہیں کنو بھائی کی پتنی ڈاکٹر شیوہ لکشمی گاندھی بھی بائیو کیمسٹری میں پی ایش ڈی ہیں اور وہ بوسٹن میں پڑھاتی تھی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا شاندار کام کرنے کے بعد بھی ان دونوں کو ورداشرم میں اس طرح دھکے کھانے پڑھے ہیں زی نیوز پر یہ خبر دکھائی جانے کے بعد اپردھار منتری نریندر موڈی نے کنو بھائی گاندھی کو ضروری سوویدھائیں دینے کا آشوا سندھی آئے موسیقی 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 ڈلی فرید آباد بورڈر کے پاس بسا یہ ہے گروہ وشرام پردھاشرم اس وردہ آشرم سے مہہ 17 کلومیٹر دور اکبر روڈ پر ہے دیش کی بڑی راشنیتک پارٹی کانگریس کا دفتر اکبر روڈ کی سیاست کے چہرے راشنیتک گاندھی ہیں لیکن گاندھی کے وچاروں کا ڈینے جن کے شکسیت بن گیا وہ اصلی گاندھی ہیں ڈلی فرید آباد کی سیما پر بسے گروہ وشرام وردہ آشرم میں ان دنوں ایک خاص مہمان کی موجودگی نے دیش کا دھیان اپنی طرف کھیچا ہے یہ ہے راشنیتک پیتہ مہتمہ گاندھی کے پوتے گنو بھائی رامداز گاندھی 87 سال کے عمر میں اپنی پتنی شیوہ لکشمی کے ساتھ گنو بھائی گاندھی یہاں مہتمہ گاندھی کے جیون پر آدھارت کسی کارکرم کا حصہ بننے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ اپنے جیون کے باقی بچے دنوں کو یہاں کاٹنے کے لیے پہنچے ہیں انہیں یہاں راشنیتک گاندھی نہیں بلکہ مہتمہ گاندھی کے وچار سہارا دے رہے ہیں وہ جو کہہ گئے تھے کہ دیکھو دکھ یہ دکھ نہیں ہے اور سکھ نہیں ہے سکھ وہی ہے جس میں بھگوان کا کس کروپ کے درشن چھاتی میں نہیں رہے تو وہ دکھ ہے اور جب وہ چھاتی میں رہتے ہیں بھگوان کا سکھ دو نہیں سکھ دو نہیں سکھ دو نہیں سکھ دو نہیں سمپتی نہیں ہے دکھ وہ دکھ ہے ہی نہیں بھگوان کا سوروپ کا درشن جب اپنی چھاتی میں نہیں رہتے تو وہ دکھ ہے اور جب وہ چھاتی میں رہتے ہیں تو وہ سکھ ہے تو وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں امریکہ کی انترکش ایجنسی ناسا میں کام کر چکے کنو بھائی کو جب اپنے دادا مہتمہ گاندھی کا گھر یاد آیا تو اپنی پتنی کے ساتھ دیش لوٹ آئے کچھ وقت سورت کے آشراں میں بتایا اور پھر کچھ دنوں پہلے دلنے کے پاس اس وردہ آشراں میں آ گئے میں میں امائی ٹی میں اور ہارورڈ میں تھا تو وہاں میں چلا جاتا رات کو اور جائے پہ تو رات کو بھی وہاں کام چلتے ہیں اور لوگ آ گئتے تو وہ لوگ جب باپو کا نام سنتے تو ایسے سننا سننا ٹی میں پڑ جاتے کہ اس کے جیسا کوئی آدمی نہیں تھا تم ہی تھی کیوں تمہیں تو آ کر ہم کو سن سکھانا چاہیے تو بھی تم یہاں کیوں ہوں ایسے سوال پوچھتے تھے پروفیسر نوربٹ وینر جو آدمی تھا جس نے جو سب مارین وغیرے جو وار ٹائم میں وہ اس کو مار ڈالا اور اللہ وکٹری ہٹلر کی وکٹری ہونی ہونی تھی پر یہ جو ماتھمیٹیشن تھے جو ایمائی ٹی میں جا کر بیٹھتے تھے پروفیسر نوربٹ وینر وہ ایسی شکتی ان کے پاس تھی کہ آپ کوئی بھی پروبلم دکھا دیجئے اور وہ تو بھی وہ کہتے تھے کہ باپو جو ہے اس کے کمپیریزن میں میں کچھ نہیں ہوں تب مجھے پتا چلتا کہ میں میں کس کل کل سے آتا ہوں کٹم سے آتا ہوں جہاں ایسی باتیں ہو مطبع باپو کو کنو بھائی گاندھی مہاتمہ گاندھی کے کافی قریب رہے ہیں اتنے ورشوں تک گاندھی کے ہی وچانوں نے انہیں ساتھ سمندر پار بھی دیش سے جوڑے رکھا لیکن جب وہ سو دیش لوٹ آئے تو نہ تو راشنی سے گاندھی ان کے سدھلے نے پہنچے اور نہ ہی ان کے اپنے ببوربورم Dr. Bhagat has taken good care of us but we are people who need sunshine fresh air to be confined in a room upstairs day in and day out it's not an healthy atmosphere and the other thing I feel very strongly about is that your mental health must be taken care of all I'm looking for is a place where we can share with people ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سمئے جبال ملتا ہے ہاتھ موکی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے نتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جیت کی کیا نکل کر آیا کیا تکلیفیں آپ نے ضرور سنی ہوں گی اور کیا سولیشنز ہوں گے دیکھیں مانے پردھان منتری جی نے جب ان کے سنگیان میں یہ آیا کہ کنو جی اور شیوالکشمی جی ایک پردھاشم میں رہ رہے ہیں دونوں نے مجھے تورنت آدیش دیا کہ میں وہاں جاؤں اور اسی کے تحت میں آج یہاں ہوں خوشی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے آتمی بھاو سے بات کری ہے اور جس کا بھاو میں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنی پرانی یادوں کو دونوں ہی ان کو ریفرش کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے سمیترہ بین اور اور وشیوں پر جس طرح سے انہوں نے باتیں کی اور اس کے بعد جو میں نے پردھان منتری جی سے بات کی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کی ضرورتیں اور اپیکشیں آئیں کیا کیا ہیں وہ میں لے کر آؤں اور میں پردھان منتری جی کو اس کی ایک ریپورٹ دے کر اس کے آگے ایک جیو بھی استیتی ہوگی آگے بھارت سرکار اور پردھان منتری جی اس وشہ میں خیستہ لیں گے لیکن مہاتمہ گاندھی اور ان کے وچاروں کو لاکھی بنا کر سیاسی سڑک پر چلنے والے دیش کے راشنے تے گاندھی اصلی گاندھی کے سودھ کیوں نہیں لیتے یہ مدرس ڈے کے دن آئے تھے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج لوگ آ رہے ہیں یہ جان کر کے لیکن آنا چاہیے یہاں پر نیتا لوگوں کو یا جو بڑے دیش چلانے والے ہیں لگے فکر معلوم سب کو ہو گیا ہے ہم نے فیس بوک وغیرہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا تھا اور کچھ نہ کرنے کے لئے تو کم سکتا ہے ایک سممان کے طور پر ایک ریسپیکٹ کے طور پر تو آنا چاہیے گاندھی سرنیم کا استعمال کر کے لوگوں نے بڑی بڑی ستتائیں بنا لی لیکن جو اصلی گاندھی ہیں انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا اصلی گاندھی آج بھی ورداشرموں میں دھکے کھا رہے ہیں جبکہ گاندھی سرنیم لگا کر راجنیتی کرنے والوں نے اس شبد کو ہی ہائیجک کر لیا ہے گاندھی سرنیم کا استعمال کر کے خوب گوٹ لوٹے گئے ستہ حاصل کی گئی اور ایک خاندان کا نرمان کر لیا گیا دکھ کی بات یہ ہے کہ گاندھی شبد کو صرف راجنیتی گاندھیوں سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اصلی گاندھی کی بات کوئی نہیں کرتا بھارت کے 127 کروڑ لوگوں کے لیے بہت دکھ اور دربھاگی کی بات ہے کہ دیش کو آزادی دلانے والے مہتما گاندھی کے ونشج کو آج ایک ورداشرم میں اس طرح رہنا پڑ رہا ہے اگر آپ مہتما گاندھی کو راشت پتا مانتے ہیں تو ایک طرح سے کنوبھائی گاندھی بھی آپ کے پتا بھائی یا آپ کے گھر کے بزرگ جیسے ہی ہوئے اس لیے ہماری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ کنوبھائی گاندھی اور ان کی پتنی کی مدد کیجئے اور انہیں ان کے حصے کا سممان اور اپنا پن ضرور دیجئے ویسے ہمیں صرف کنوبھائی گاندھی کی ہی چنتہ نہیں ہے ہمیں دیش کے تمام بزرگوں کی چنتہ ہے اور اس کی وجہ آنکڑوں میں چھپ ہوئی ہے ہم آپ کو جون 2014 میں جاری ہوئے Care and Crisis in Old Age Home نامک سروے میں سامنے آئی کچھ باتیں آج بتانا چاہتے ہیں اس سروے میں ورداشروں میں رہنے پر مجبور بزرگوں سے بات کی گئی اور جب یہ بات چیت کی گئی تو کیا پتا چلا وہ آپ کو بتاتے ہیں ورداشروں میں رہنے والے 63 فیصدی بزرگ گھر میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے قریب 62 فیصدی بزرگوں نے یہ مانا کہ سممان جنک زندگی جینے کے لیے وہ ورداشروں میں رہتے ہیں لیکن سروے میں شامل قریب 80% بزرگوں کو ورداشرم میں رہنا اچھا نہیں لگتا 73% بزرگوں نے مانا کہ ورداشرم میں رہنے کے دوران انہیں وہاں کے ماحول سے کافی پریشانی ہوتی ہے 2011 کے سینسز کے مطابق بھارت میں 60 ورش سے اوپر کی آئیو والے لوگوں کی سنکھیا اس سمیں 10 کروڑ سے زیادہ ہے ہیلپیج انڈیا کے ایک ریسرچ کے مطابق ان میں سے 5 کروڑ بزرگ غریبی ریکھا سے نیچے رہنے پر مجبور ہیں جبکہ 24 فیصدی بزرگ اپیکشا کے شکار ہیں یعنی ان بزرگوں کی ضرورتوں کا دھیان اس طرح سے نہیں رکھا جاتا جیسا رکھا جانا چاہیے حالانکہ بھارت میں بزرگوں کے حطوں کی رکشہ کے لیے ورش 2007 میں مینٹیننس اینڈ ویل فیر آف پیرنٹس اینڈ سینئر سیٹیزن ایکٹ بنائے گیا تھا جس کے مطابق یہ سنتان کا کرتاوے ہے کہ وہ بزرگ ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھے تاکہ وہ ایک خوشحال زندگی بتا پائیں لیکن آنکھڑے بتاتے ہیں کہ ایسے قانون بھی ہمارے سماج میں بزرگوں کی لاتھی ابھی تک نہیں بن پائے